ویلکم بیک ٹو می چینل ای سپیشل اپٹن کی ریمیڈی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اپٹن کا نام لیتے ہیں ہمارے ذہن میں دلہنوں کا خیال آنا سٹارٹ ہوتا ہے بلکل دلہن جیسا نکھاری آپ کے چہرے پر آئے گا کیونکہ جتنی کیئر دلہن کے چہرے کی کی جاتی ہے کسی کی نہیں کی جاتی بس یہ اپٹن آپ کی سکن کو بہت خوبصورت بنا دے گا ویلکم ٹو ٹیپ سینٹریک سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریمیڈی کو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں اب سب سے پہلے ہم نے لینی ہے ایک کٹوری یہ جو ریمیڈی ہے یہ اپٹن جو ہے وہ ہم خاص اید کیلئے بنا رہے ہیں تو یہ ہماری سکن کے اوپر سے ساری ٹین کو ریموف کر دے گا ساری ڈلنس کو دور کر دے گا اس کے لئے ہمیں چاہیے ہنگ کرڈ اب ہنگ کرڈ کیا ہوتا ہے کہ دہی جس کے اندر سے ہمیں ایکسٹرا پانی نکال دیتے ہیں اور ایک کریمی فارم میں ہمارے پاس دہی بچ جاتا ہے اسے ہنگ کرڈ کہا جاتا ہے ہم نے یہاں پر اس ریمیڈی میں چار چمچ دہی لینے ہیں لیکن یہاں پر فیلحال ہم صرف دو چمچ دہی کے ڈال رہے ہیں باقی جو دہی ہے اس کا آگے چل کر ہم اس ریمیڈی میں استعمال کریں گے فیلحال اس کو ہم سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں تو دہی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دہی کے اندر لیکٹیک کیسیڈ ہوتا ہے جو ہماری سکن کو وائٹ کرنے کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس میں موجود چکنائی ہماری سکن کو ریپیئر کرتی ہے ہماری سکن کی ڈرائنس کو دور کرتی ہے سیکنڈ چیز ہم نے اس میں ڈالنی ہے وہ ہے اورنج پیل پاودر اگر آپ کے پاس اورنج پیل پاودر موجود نہیں ہے تو پریشان نہیں ہونا یہ سیزن ایسا ہے کہ ابھی تک بازار میں اورنجز اویلیبل ہیں آپ نے ایک اورنج فریش اورنج لینا ہے اس کے چھلکوں کو اچھے طریقے سے واش کرنا ہے اور اس کو گریٹر کی مدد سے گریٹ کر لینا ہے یا کسی چوپر میں ڈال کر اچھے طریقے سے اس کو پیس لینا ہے اور وہ اس میں دو چمچ ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے آپ اس میں فریش اورنج پیل بھی ڈال سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اب ہم نے اپنی سکین کو وائٹیمن سی کی ڈوز دینی ہے جس کے لیے یہاں پر ہم نے دو چمچ اورنج پیل پاودر استعمال کیا ہے وائٹیمن سی ہماری سکین کا جو شیڈ ہے اس کو ایک سے دو ٹون لائٹر کرنے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے اب اس کے بعد ہم نے اپنا تیسرا انگریڈینٹ ایڈ کرنا ہے جو کہ ہے بیسن تین چمچ بیسن ہم نے ایڈ کرنے ہیں اس میں بیسن جو ہے وہ بیسٹ کلینزر ہے ہماری سکین کو اچھے طریقے سے کلین کر دے گا ہماری سکین کے اوپر جتنی بھی امپیورٹیز ہیں ڈسٹ ہے ڈرٹ ہے یا ایکسٹر آئیل ہے تو یہ کیا کام کرتا ہے ہماری سکین کے ساتھ چپک جاتا ہے اور اس جو گندگی کو اس میل کو اس چکنائی کو لے کر واپس ہی آتا ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا مکس کرنا ہے اس کے بعد جو ہم نے دہی رکھا تھا وہ دو چمچ ہم نے اس میں دوبارہ ایڈ کر دینے ہیں آپ نے اس کی کنسسٹنسی بہت زیادہ پتلی نہیں کر لینی کیونکہ آگے اس میں مزید چیزیں جانے والی ہیں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دھوپ میں بیٹھ بیٹھ کے جو ہم نے اپنا رنگ کالا کیا ہوا ہے تو یہ انسٹینٹ ریٹین ریموو کرتا ہے یہ جو اپٹن ہم بنا رہے ہیں آپ کی سکین کے صرف ایک دفعہ آپ اپلائے کریں گے تو آپ کی سکین کو اتنا اچھا اس کا افیکٹ ملے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ صرف ایک دفعہ کے استعمال کے بعد یہ ہمارے اتنا اچھا ریزلٹ ہے اگر آپ اس کو مسلسل استعمال کریں گے تو آپ کی سکین بہت زیادہ ریفریش ہو جائے گی گلوئی ہو جائے گی اس کے اوپر سے جو داگ دھبے ہیں وہ دور ہو جائیں گی ایون کہ آپ کی چھائیاں بھی لائٹر ہو جائیں گی کافی حد تک اور آپ کو بہت خوبصورت سا گلو ملے گا اس کو نہ صرف آپ اپنے چہرے پر اپنے گردن پر اپنے ہاتھوں پر اپنے پاؤں پر اپلائے کریں اور اس کا ریزلٹ چیک کریں بس اس عید پر سب آپ سے پوچھنے والے ہیں کہ آپ نے کیا استعمال کیا ہے اب اس میں نیکس انگریڈینٹ جائے گا حلدی حلدی جو ہے میں یہاں پر ہاف ٹی سپون کر رہی ہوں یہ جو ہے وہ کستوری حلدی ہے یہ اپنا سٹین نہیں چھوڑ دی اگر آپ کے پاس یہ موجود نہیں ہے تو آپ نے جو کچن حلدی ہے وہ ایک چھٹکیز کے اندر ڈال دینی ہے اس کو ڈالنا لازمی ہے اٹن کا جو مین انگریڈینٹ ہے وہ حلدی ہی ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے ہماری سکین کے اوپر جو داغ دبی ہوتے ہیں اس کو یہ لائٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ انٹی بیکٹیریل ہوتی ہے انٹی وائرل ہوتی ہے انٹی فنگل ہوتی ہے ہماری سکین کے اوپر کسی قسم کی خارش ہے اچین ایس ہے جن کے چہرے کے اوپر پمپلز بن جاتے ہیں ان کے چہرے کے اوپر خارش ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے ہماری سکین کے اوپر پمپلز کو نکلنے نہیں دیتی آپ نے اس کو اچھے دیکھے سے مکس کرنا ہے آپ دیکھیں گے جیسے جیسے مکس کرتے جائیں گے اس کا کلر گہرا ہوتا جائے گا پھر ہم نے اپنی سکین کو ہائیڈریٹڈ کرنا ہے رمضان و مبارک کا مہینہ ہے سب روزے رکھ رہے ہیں ہماری سکین پانی کم پینے کی وجہ سے جو ہے اس کی ہائیڈریشن لیول لو ہو جاتا ہے ہم نے اپنی سکین کو ہائیڈریٹڈ کرنا ہے جس کے لئے ایلویرہ جیل بیسٹ ہے ایلویرہ جیل ہماری سکین کو ہائیڈریٹ کرے گی اس کو ایسی نمی فراہم کرے گی جو ہم اپنا فیس واش بھی کر لیں گے اس کے بعد بھی ہماری سکین کے اوپر سٹے کرے گی ہماری سکین کے اوپر سے اس نمی کو اڑھنے نہیں دے گی اور بہت ہی زبردستی جو ہماری سکین ٹیکچر ہے بہت ہی زبردست نرم اور ملائم ہو جائے گا ان ساری چیزوں کو آپ نے ایڈ کر کے اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے جب آپ نے ان چیزوں کو مکس کرنا ہے تب آپ نے خاص فوکس کرنا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی گھٹلی نہ ہو ساری چیزیں الگ الگ نظر نہ آئیں اور اس کو آپ نے ایک سے دو منٹ دینی ہے کیونکہ دیکھیں جیسے جیسے میں اس کو مکس کر رہی ہوں آپ دیکھیں کہ اس کا کلر جو ہے وہ گہرا ہوتا جا رہا ہے جب ساری چیزیں اچھے دیکھے سے مکس ہو جائیں بس اب آپ کہیں گے کہ ہمارا فیسٹ تو بہت چھوٹا سا ہے اور آپ نے اتنا زیادہ پیسٹ بنوا دیا ہے اتنے زیادہ پیسٹ کا ہم کیا کریں گے تو بھئی رمضان کا مہینہ ہے ہم نے اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں ہم ایک ہی دفعہ اس سارے پیسٹ کو اس اکٹن کو بنا کر فریج میں سٹور کر لیں گے سات سے آٹھ دن ہمارے آسانی سے اس پیسٹ کے ساتھ گزر جائیں گے جتنا میں نے آپ کو کونٹیٹی بتائی ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے کہ کوئی چھوٹا سا صاف کنٹینر لینا ہے اس کے اندر آپ نے اس کو ڈال کر فریج میں رکھ دینا ہے اگر آپ کو یہ تھوڑا سا ہارڈ لگے تو کوئی ایشیو نہیں ہے جب آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا دہی یا دودھ اور ایٹ کر اس کی کنسسٹنسی کو اپنے بہتر کر لینا ہے تھوڑا سا لیکوڈی کر لینا ہے اب ہمارا ساتھ دن کا کام ختم ہو گیا ہے نہ روز پریپریشن کرنے کی ضرورت ہے نہ کسی قسم کی ٹینشن کی ضرورت ہے بس روزہ رکھیں وعدت کریں جب آپ کے پاس فارغ وقت ہو دن میں کسی بھی وقت آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے اب اپلائے کیسے کرنا ہے وہ لازمی دیکھنا ہے آپ نے تو سب سے پہلے آپ نے اپنا چہرہ اچھتیکے سے واش کرنا ہے جب آپ کا چہرہ اچھتیکے سے واش ہو جائے پھر آپ نے اس اپٹن کو لینا ہے اور اپنی سکن کے اوپر لیپ کر لینا ہے فیلحال ہم نے اس کا کوئی مساج نہیں کرنا کسی قسم کا اس کو ہم نے رگڑنا نہیں ہے اس کو ہم ہر روز لگانے والی ہیں مسلسل سات دن آپ اس کو لگائیں گے آپ کو بیسٹ ریزلٹ ملیں گے جن بچیوں کی شادی ہونے والی ہے بچیوں کی بچوں کی لڑکا لڑکی ہر کوئی اس کو استعمال کر سکتا ہے اس میں ہم نے کوئی ایسی ہامفل چیز نہیں ایڈ کی ایون کہ آپ تین ایجرز ہیں یا چھوٹے بچے ہیں جن کا رنگ دوب میں بیٹھ کے کالا ہو چکا ہے آپ ان کے فیس پر بھی اس کو پلائے کر سکتے ہیں آپ نے اچھے طریقے سے اس کا لیپ کیا اب باری آتی ہے انتظار کرنے کی آپ نے اس کو لگا کر دس منٹ انتظار کرنا ہے ٹائم کی آپ نے پابندی کرنی ہے جلدی آپ نے نہیں مچانی دس منٹ پورے نوٹ کرنے آپ نے دس منٹ جب آپ انتظار کریں گے تو یہ کچھ اس حالت میں آجے گا یہ کمپلیٹلی ڈرائی نہیں ہوا اور نہ ہی ہم نے اس کو کمپلیٹلی ڈرائی کرنا ہے کیونکہ ہم اس کو روز اپلائے کرنے والے ہیں اب ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کا مساج کرنا سٹارٹ کرنا ہے اگر یہ زیادہ ڈرائی ہو گیا ہے تو آپ نے ہلکہ پانی یا ارکے گلاب اپنے فیس کے اوپر آپ نے سپری کرنا ہے یا کچھا دودھ لے کر اس کے اندر فنگرز کو ڈپ کرتے جائیں اور ہلکے ہاتھوں سے آپ نے مساج کرنا ہے مساج کرتے ہوئے آپ نے اپنے پرابلومیٹک ایریا جتنے کہ آپ کے نوز ہے آپ کے لپس کے اراؤنڈ ہے جہاں پر بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ کا ایشو ہے اس کو آپ نے کور کرنا ہے اور پانچ منٹ مساج کرنے کے بعد آپ نے واش کرنا ہے دیکھیں میرے ہاتھ کتنے زبردست گلو کر رہے ہیں اتنی شائنگ آتی ہے اتنے ملائم ہاتھ ہو جاتے ہیں اتنے ملائم پاؤں ہو جاتے ہیں اتنا ملائم ہمارا چہرہ ہو جاتا ہے کہ میں اس کی جتنی تعریفیں کروں کم ہیں بہت ہی زبردست ریزلٹ ہیں یہ پہلے دن کا ریزلٹ ہے آپ یقین مانیں کہ میں جب عید تک اس کو استعمال کروں گی تو اس عید تک میرا چہرہ کتنا گلو کرے گا بہت زبردست ہے یہ اپٹن آپ نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں استعمال کرنا ہے اور عید تک آپ کو کسی فیشل کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی کوئی سکن پالش آپ کو نہیں کروانی پڑے گی کسی پالر کا چکر آپ کو نہیں لگانا پڑے گا آپ کو اس کے بیسٹ ریزلٹ ملیں گے بس آپ نے اس کو بنانا ہے اپلائے کرنا ہے اور ریزلٹ حاصل کرنے ہیں ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا بیل آئیکن کو دمانا لازمی ہے تاکہ آپ کو مزید